یہ علماء زباد پڑھلاتے ہوئے بھی دل کٹ رہا ہے کہ ہمارے دارلوم کے ساتھ گرامی میرے بہت ہی محسین اور مجھے ستھائی جن کے ساتھ میرا پچھتر سال کا ساتھ رہا ہے آئے جو اللہ سبارک وطالعہ نے ان کے بکت مہود پر انہیں اپنے پاس بولا لیا اس سلمے کے اظہار کے لئے میرے پاس ہلپوئی ذخیرہ نہیں ہے ہم سب کے لئے یہ ایک بہت بڑا قدمہ ہے ایک عظیم سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے آپ ازرات جانتے ہیں کہ تقریباً دو سال سے ازر ساہبِ پراج لیکن اسی دوران الحمدللہ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مرض نہیں تھا اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے لیکن اللہ سبارک وطالعہ نے اپنے پس و کرم سے انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ان کے اعادت بھی کرتے رہے ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو ریپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی تھی ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے گردے کی تکلیف بڑھ گئی تھی کریٹینین پانچ تک پہنچ گیا تھا جس پر بعض اوقات ڈائلیسس کرانے کی تاقید کی جاتی ہے لیکن الحمدللہ آخری ریپورٹ جو اب آئی وہ سو فیصد نارمل تھی اور ایک آشارہ تین ان کی کریٹینین کی ریپورٹ آئی اور بھی ریپورٹیں سب اچھی آ رہی تھی اور آج انہوں نے باتیں بھی کی اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا پانی بھی پیا اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی جس کی وجہ سے غزہ ان کو ناک سے دی جا رہی تھی لیکن اچانک میں عیشہ کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات اپنے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے ان کی طرف شرح پیغام آیا کہ تبیت بگر رہی ہے جا کر میں نے دیکھا تو ان کے سانس کی رفتار جسے سیچوریشن کہتے ہیں وہ بہت گر گئی تھی اکسیجن لگائی گئی پوری پوری اکسیجن لگائی گئی لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی اور غالب گمان یہ ہے کہ صرف ایک منٹ کا فرق تھا کہ ایک منٹ کے اندر سانس کی رفتار زیرو تک مہت گئی اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں سانس کی رفتار بھی نیچے چلی گئی تھوڑی دیر تک جو تجبیریں ڈاکٹر نے بتائی تھی ٹیلیپون پر ان سے رابطہ بھی تھا اور آ بھی رہے تھے اس کے مطابق تجبیریں بھی کی جاتی رہیں لیکن جب وقت اللہ تعالیٰ کے مقرر کیا ہوا آ جاتا ہے تو کوئی تجبیر انسان کی کام نہیں کرتی ایسا لگا کہ وہ ہم نے جو محسوس کیا کہ جو علامتیں مانیٹر پر آ رہی تھی ان کے لحاظ سے ان کا بلڈ پیشر بھی گر گیا تھا اور سیچوریشن بھی گر کر زیرو تک پہنچ گئی تھا لیکن یہ امید بھی تھی اللہ تعالیٰ سے آس بھی لگائی ہوئی تھی کہ جو ان کے معالج ہیں وہ پہنچنے والے تھے وہ آ کر ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے ٹیلیپون پر جو تدبیریں بتائی تھی وہ بھی الحمدللہ کی گئیں لیکن جب وہ آئے اور آ کر دیکھا تو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس پلائے اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا لِهِ رَاجِوِ اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا لِهِ رَاجِوِ ایک بندے کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ جلل جلالوہ کے فیصلے پر راضی رہے دل میں صدمے کے ٹوپان بھی ہو رونا بھی آرہا ہو دل بھی بے چین ہو لیکن لَا نَقُلُوا إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا جیسے کہ رسول کریم صبر عید و عالم صلو اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمائے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے برحق ہے ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے کوئی اُس سے خالی نہیں اُس سے کوئی ایک منٹ پہلے ایک منٹ پیچھے اُس کو نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں اُس کی دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صاحبِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگی نچھاور کر دیتا لیکن جب آپ کا بغت آ چکا تھا اللہم رفیق العلاء آپ نے فرمایا تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی اس فیصلوں کو روک نہیں سکی آج ہمارے ساتھ ہمارے لحاظ سے اس وقت ہمارے ماحول میں اپنے بزرگی کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اپنے فضل کے اعتبار سے اپنے کارناموں کے اعتبار سے اپنی خدمات کے اعتبار سے اس وقت ان سے بڑی شخصیت مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی لیکن ہر بڑی شخصیت ایک وقت اس کو جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلایا کہ ان کی الحمدللہ ان کے فیوز ان کے شاگرد ان کے علوم ان کی کتابیں ان کی تصانیف ان کے فتاوہ الحمدللہ سارے زند ساری دنیا میں فیض پھیل آ رہے ہیں اس لیے جو ہرگز نمیردان کہ دل زندہ شد با عشق جس کو دل عشق سے عشق الہی سے معمور ہو وہ مرتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیوز کو باقی اور قائم اور دائم رکھتے ہیں ہم سب کے لیے اس وقت صدمہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیسلے پر راضی ہونا ہی ایک مومن کا نشان ہے اس پر جب بھی صدمہ ہو تو انہا للہ انہا الہی راجعون قصر سے پڑھنا چاہئے اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے ایسال سواب کے لیے خرچ کریں قرآن کریم کی تلاوت کر کے نفلیں پڑھ کر ذکر کر کے تصویحات کر کے جس طرح بھی ہو ان کی روح پورپورتوہ کو سواب پہنچانے کی کوشش کریں ایک مسئلہ آپ حضرات کے پاس آنے میں جو دیر لگی اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ابھی ہمیں یقین کرنا تھا کہ واقعیتاً یہ حادثہ پیش آگیا ہے کیونکہ ڈاکٹر جب تک تصدیق نہ کرے اس وقت تک ایک امید بندی ہوئی تھی کہ شاید ابھی کوئی زندگی کی رمک باقی ہو ڈاکٹر صاحب کے آنے میں کچھ وقت لگا ان کو انہوں نے دیکھا اس کے بعد کہ ضروری فوری انتظامات کرنے ضروری تھے اس میں مصروفیت رہی خبر ساری دنیا میں پھیل گئی اور ہر طرف سے ٹیلی فونوں کا تانتہ بند ہوا اس وجہ سے آپ تک پہنچنے اور آپ تک آپ سے بات کرنے میں دیر لگی ایک دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نماز جنازہ اور تدہیز و تکفین کا مرحلہ درپیش ہے لیکن یہ بھی ایک افشوصناک سی شروع تحال ہے کہ ان کے جلل قدر صاحبزادے حضر مانا محمد زبیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے وہ اس وقت سفر پر ہیں اور نماز جنازہ کا بخص کا تعین اس بات پر موقوف ہے کہ ان کی باپسی کے لیے جو سیٹیں بک کرائی جا رہی ہیں ان کا صحیح پتہ چل جائے ان کا صحیح پتہ چلنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ نماز جنازہ کس وقت کی جائے ظاہر ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ وہ ولی اقرب ہیں اور انہی سے اجازت لے کر اور انہی کے مشورے پر ہمیں عمل کرنا ہے اس لیے ابھی اس کا انتظار ہے کہ ان کی کون سے پرباد سے ان کی سیٹ ہوتی ہے جب وہ صورتحال بازے ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ نماز جنازہ کب ہوگی اور اس سے پہلے آج رات میں ہی امید ہے کہ انشاءاللہ صورتحال بازے ہو جائے گی تو ہم رات ہی میں بھی اعلان کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ زیادہ زیادہ صبح پجر میں اعلان ہو جائے گا اس وقت تک آپ حضرات پرشکون رہیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں اور جتنا ہو سکے انہیں اس حالے ثباب کرنے کی کوشش کریں بس یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ حضرات سے اس وقت کہنے تھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم صدمے کو سہارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملت پر ہمارے قوم پر ہمارے ملک پر ہمارے دارلوم پر جو صدمہ آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اس کی ذمہ داریوں سے اپنے رضا کے مطابق اہدہ براہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ملت پر